فَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ فَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ آیت پڑی إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ یہ قرآن آپ کے لئے بھی نصیت ہے آپ کی قوم کے لئے بھی پندوں نصیتیں وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ اور عن قریب تم سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ مَرْ رَبُّكْ مَنْ نَبِيُكْ مَعْدِينُكَ کا سوال کیا جائے گا یاد ہے سب کو کہ نہیں سوال ہوں گے لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ قرآن کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ان قریب تم سے پوچھا جائے گا تو شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں میں نے قرآن سکھایا ہے میں نے قرآن تمہیں سمجھایا ہے ہر انداز سے سمجھایا ہے تکلیفیں جھیل کے سمجھایا ہے ہاں اپنے دور کے بڑے بڑے فرونوں سے بغاوت کر کے تمہیں قرآن سکھایا ہے علاقے کے لوگوں سے بغاوت کر کے تمہیں قرآن سکھایا ہے آندھیوں توفانوں سے ٹکرا کے تمہیں قرآن سنایا ہے اب نہ وجود لہو لہان کروا کے تمہیں قرآن سکھایا ہے کچھ دن پہلے میاں والی کے سرزمین سے آیا ہوں میں نے وہاں بھی یہی جملہ کہا تھا میں نے کہا لوگوں تمہاں آج اتنے اس لیے کٹھے ہوئے ہو آیت توحید سنانا ایک فیشن بن گیا ہے کیا بن گیا ہے کیونکہ توحید پر مشکلات نہیں ہیں مشکلات اٹھانے والوں نے اٹھائی ہیں میں نے کہا یہی شہر ہے اسی شہر میں میرے شیخ کے استاد اور ان کے والد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ چوک میں کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سناتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں یقین جانی ہے طائف کے بازار کی یاد تازہ کر دی طائف کی سنت زندہ کر دی نبی کریم کی پورے شہر کے لوگ مڑائے وہ پتھر مارتے مارتے تو تھک گئے لیکن میرے شیخ والے قرآن سناتے نہیں تھکتے اٹھک والوں سنیے گا آسان کاب نہیں ہے کسی کے دو جملے برداشت کرنا آسان نہیں پھر اپنے گاؤں علاقے سے دور سفر کی حالت میں پتھروں کی برسا تو دکاندار آکے کہنے لگا حضرت آپ تھکتے نہیں کہنے لگے نہیں میں نہیں تھکتا کہنے لگے اللہ کے بندے آپ کے کپڑوں میں تو خوشتار بھی باقی نہیں سارے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے اب تو بس کیجئے شیخ القرآن کہنے لگے اللہ کے بندے اگر وجود زخمی ہے زبان تو ابھی سلامت ہے اور جب تک زبان سلامت ہے اسے اللہ کا قرآن ہی سناتا رہوں گا ہماری نسبت